طالبان نے بھی پاکستان کے ساتھ فرنٹ کھول دیا ہے ایران کے بعد پاکستان اور افغانستان کے فورسز کے مابین سرحدی علاقوں میں شدید فائرنگ کی اطلاع ملی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں آج وہ بارڈر پر پہنچ گئے ہیں اپنی آرمی کو لے کر توپ کو لے کر بندو کے رسلے لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن اسی ٹائم پاکستان کو اٹیک کرتا اور یہ ہم نے کل دیکھا بھی جس طریقے سے ایران ویل اٹیک اگین یعنی کہ ایران کے وزر دفاع مبینہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں فود از جھٹیوں لڑائی ہوئی ہے تو یہ میسیج دینا تھا کہ جنہ آپ دیکھیں پاکستان میں حالات جو ہے ہاں سے کبھی ہمارے لئے خیر کی خبر نہیں تھی آئی کہ وہ حامد کرزائی ہو اشرف غنی ہو اور اب طالبان انتظامیہ ہو ہمیں تو ان میں فرق نظر آنا چاہیے تھا پاکستان کی پٹائی چاروں اور سے شروع ہو چکی ہے پھر میں نے افغانستان میں نظر ڈالی بلکل ہے ہنڈرٹ پرسنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گی کہ یہی سے جنگ کا آغاز ہوگا اب یہ میرے لیے بیان بہت حیران کن تھا کیونکہ یہ بیان کل سے گردش کر رہی ہے کس سے جنگ کا خطرہ ہے مطلب ایران سے تو کوئی سوچ نہیں سکتا ممکنات میں نہیں ابحام دور کر دی ہیں اور بھارتی ایجنسی رو اور بھارتی ریاست پاکستان پر حملے مسلسل لاشیں خود پاک پاکستان فوج کی مسلسل لاشیں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن بہت زیادہ کنفلکس کی طرف جانے لگے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں کیا افغانستان پر نہ ہو یہ انڈیا اب یہ کرتے ہیں تو تم کہتے ہیں اور پی سٹاک کریں پہلے ایران نے اب دیکھیں تو اس کو پیٹا اب افغانستان بھی کہا ہم بھی پارٹی میں آئیں گے ہم کو بھی مزا آ رہا ہے ہم تو کہتے تھے افغانی ہمارے بھائی ہیں آج وہ بارڈر پر پہنچ گئے اپنی آرمی کو لے کر توپ کو لے کر بندو کے رسلے لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں یا ہم بچ جائیں گے یا ہم بچھا دیں گے کیا کہیں گے پہلی بار تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جنسی سب سے بڑی ہماری ایجنسیز ہیں ان ایجنسیز کو چاہیے کہ ہم اپنے اصل دشمن کو پچان سکیں ہمارا اصل دشمن ہے انڈیا جنسی ہے وہ تو ڈائریکٹلی دشمن ہے ہی ہے لیکن کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کشمیر کی بجائے انڈیا کی بجائے جو جنگیں ہو رہی ہیں ان سے زیادہ خطرہ ان سے لاحق ہو گیا ہے اور انہوں نے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی قسم نہیں چھوڑی ہے اور یہ حقیقت ہے اگر ان کو در بدر نہ کیا گیا ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کو اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا دیکھیں نا کہ ہم نے کتنے عرصے تک افغانیوں کو اپنے ملک میں پناہ دی کیوں کیونکہ ہمیں ان کے نام پر بھاری ڈالر آتے تھے جب ہمیں ڈالر آنا بند ہو گئے ہم نے انہی افغانیوں کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا اب پاکستانی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کی افغانیوں کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے یہاں پر خاندان تر خاندان بس رہے تھے سر ان کے کاروبارہ باتیں ہم نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا جو سالوں سے صدیوں سے پاکستان میں رہ رہے تھے ہم نے کہا جی ہماری گورنمنٹ نے کہا پاکستان میں حالات خراب ہونے کی وجہ یہ افغانی ہیں یہ افغانی ہمارے ملک میں دہشت گردی کراتے ہیں لہٰذا ان کے خلاف پریک ڈاؤن کر ان کو باہر نکالو جب تک ہمیں ڈالر آتے رہے ہم نے انہیں اپنے ملک میں پنہا دی جب ڈالر آنا بند ہو گئے ہم نے انہیں ملک سے نکال کر باہر پھینک دیا یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے نمائندے گندے ہیں پاکستان میں خواہ وہ اس بات کو سنیں مائند کریں لیکن ضمیر کی آواز یہی ہے انڈیا کی راج جنسی نے ان کو سپورٹ کیا ہوگا اگرچہ افغانی نہیں ہوں گے یہودیوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوگا لیکن یہ لوگ بکنے والے تو ہیں نا جی ان کا کون سا لبادہ ایسا ہے جو ہم لوگ پیچان سکیں کبھی یہ اسلام کے نام پر لبادہ ہے کبھی یہ پاکستان کے خلاف ہیں کبھی ٹی ٹی پی کے لحاظ سے یہ لبادہ اوڑے ہوئے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم دو کو گنجائش دینے کی بجائے اس ملک کو نہ تباہ کریں ان سب کو ختم کر کے واپس بھی دیا جائے سار اب وہ پہنچ گیا ہے نا افغان پاکستان بارڈر پر افغان آرمی پہنچ گئی ہے اپنے توپے لے کر اپنی ڈیفرنٹ چیزیں لے کر اسلاح لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے کو تیار ہے پاکستان کے ساتھ جنگ آو ہمارے ساتھ جنگ لڑو یا ہم مار دیں گے یا ہم مریں گے اب ہم نے یہ پاکستان کا مسئلہ حل کرنا نہیں کوئی ایسی جورت نہیں ہے ان کی وہ اتنی ڈرپوک قوم ہیں اس قوم کا کیا ضمیر ہے جو کہ انڈیا کے پیسوں کی طرف ہو تو انڈیا کے ساتھ ہو جائے پاکستان سے فائدہ ہو تو پاکستان ہمارا ملک ہے یہودیوں کا پیسہ ہو تو یہودیوں کے ساتھ ہو جائے ہماری آرمی میں وہ الحمدلیلہ اتنا دم ہے جس وقت وہ للکاریں گے ہم ان کی انڈ سے انڈ بجا دیں گے وہ کوئی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے افغانی جو ہمارے کبھی بھائی ہوا کرتے تھے اگر ان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو گئی کیا ہم اس جنگ کو برداشت کر سکیں کیونکہ پاکستان کس وقت موشی صورتحال آپ کے سامنے ہیں ہمارے سیاستدان خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھوکے پیٹ نہیں لڑ سکتے ہم میں اتنی جردت نہیں ہے یہاں تک کہ آپ کے جرنیلوں کا کہنا ہے کہ بھئی ہمارے تو ٹینکوں میں پٹرول جنگ کا خطرہ ہے کس سے آپ تیارتی تعلقات رکھ سکتے ہو ممکنات میں نہیں مطلب میں تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ بھی حیران رہے ہیں میں اسی میں ایک پوائنٹر شامل کر لیں ایک لما پھر آپ بول دیجئے گا دیکھیں افغانستان سے معاملات کیسے ہمیں پتہ ہیں انڈیا سے تو بالکل ہی مطلب اس طرح آپ تو چہرہ ہی نہ کریں تو بات ختم ہو جاتی ہے میں آپ کو اس پر تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو یاد ہے کہ 18 نومبر 2023 کو ہم نے انڈیا کا آپ کے سامنے کھولا کیونکہ ریسرچ پہ تھا میں نے آپ سے کیا کہا کہ اب اس سے گولہ باری کی جنگ نہیں ہے اس سے ہے معاشی جنگ ٹھیک ہو گیا اس سے جنگ نہیں ہو سکتی علاوہ اس کے کہ ہم اس سے معاشی میدان میں ٹھیک ہو گیا پھر میں نے نظر ڈالی چائنہ پہ تو وہ ناممکن نظر آیا ہو ہی نہیں سکتا ممکن نہیں ٹھیک ہے پھر میں نے افغانستان پہ نظر ڈالی بالکل ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گی کہ یہی سے جنگ کا آغاز ہوگا پھر میں نے ایران پہ نظر ڈالی تو وہ ناممکن ہے نہ ناممکن ہے وہ ہے ناممکنات یہ ناممکنات میں ہے اور اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں ایران کی جو پولیسی ہے جتنا میں اس کو ریٹ کر رہا ہوں دوہزار دس سے تو ایران چلتا ہے آیت اللہ ہمینی کی وسیعت جو ہے اس کے مطابق وہ اپنی داخلی خارجہ پولیسی کا تائین کرتے ہیں اسی لئے انقلاب اسلامی کہتے ہیں اگر وہ اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو انقلاب اسلامی کا کونسپٹ ہو گیا اچھا ساتھ ہی ساتھ یوکے کے پبلیشرز میڈیا یو ایسے کے میڈیا یعنی ان کے اخبارات ان کے فلاں 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 سیم الفاظ میں ایک دم یہ اپلوڈ ہوتا ہے رات دھائی پونے تین بج اور ٹھیک تین بجے جو پی ٹی آئی کے حامی صحافی یوکے میں اور یو ایسے میں پناہ لیے رہے ہیں سی آئی اے کی اور ایم آئی سکس کی وہ ان الفاظ پہ پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ان کی توپوں کا جو روخ ہوتا ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں غیرت بے غیرت غیرت بے غیرت کی ایک جنگ شڑھی جاتی ہے حملہ کرو جواب دو ابھی دو فوراں دو